سنگاپور میں نیتا جی سبحاث چندر بوس نے کرنر محبوب احمد سے یہ وسیعت لی کہ اگر ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے تو اس غریب عورت کو تم اس کے پسند کی جگہ میں آباد کرو گے بساؤ گے اور جیسا ہم سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ 1945 کے بعد نیتا جی سبحاث چندر بوس غیب ہو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم یہ آج تک ایک ریسرچ کا مدہ ہے لیکن کیا اس عورت کے ساتھ ہوا یہ کہانی سنیں میرا نام ہے عمر اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہریٹیش ٹائمز ہریٹیش ٹائمز کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کرنر محبوب احمد کے نیتا جی کے ساتھ ریلیشن کے اوپر جیسا ہم لوگوں کو پتا ہے کہ کرنر محبوب احمد نیتا جی کے ملیٹری سیکریٹری ہوا کرتے تھے تو کیا ہے نیتا جی سبحاث چندر بوس اور کرنر محبوب احمد کا وہ ریلیشن جس پہ ہم بات کریں گے اس میں ایک کڑی ہے ایک عورت ایک غریب عورت ایک وہ عورت جس کے بدن پر ایک اچھی سی ڈھنگ کی ساڑی بھی نہیں ہے بات ان دنوں کی ہے جب نیتا جی آزاد ہند فوج کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے چندے میں کڑوڑ پتی لوگ اپنی کڑوڑوں کی دولت نیتا جی کے لیے وقف کر رہے تھے وہیں غریب لوگ بھی نیتا جی کو پیسہ دے رہے تھے ویسے میں ایک عورت جس کے بدن پر ایک دھنگ سے کپڑا بھی نہیں ہے وہ نیتا جی سبحاث چندر بوس کے پاس آتی ہے اور اپنے کپڑے سے کچھ پیسہ نکال کے نیتا جی کے ہاتھ میں دے دیتی ہے نیتا جی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ پیسہ لیں یا نہ لیں لیکن آخر کار انہوں نے وہ پیسہ لے لیا لیکن وہ بہت ہی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ انہوں نے لے کر صحیح کیا یا غلط کیا ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے اور اس کے بعد وہ اگلے دن کرنل محبوب کو بلاتے ہیں کرنل محبوب احمد نے اس چیز کا ذکر اپنی کتاب جو ان کی ایک ڈائری ہے جس کو کرنل کی ڈائری کے نام سے ہم لوگ چانتے ہیں اس میں اس کا بخوبی ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نیتا جی نے مجھے بلایا تو مجھے ان کے چہرے پر سے وہ چیز بد آپ نے جھلک رہی تھی کہ نیتا جی کس طرح سے پریشان ہے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے نیتا جی نے کرنل محبوب سے کہا جاؤ اس عورت کے بارے میں پتا کر کے آؤ کرنل محبوب احمد جاتے ہیں پتا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے پاس نہ کپڑا ہے نہ کھانے کا سامان ہے نہ رہنے کو گھر ہے جس کے بعد نیتا جی سبحاس چند بروس آزاد ہند سرکار کی طرف سے اس عورت کے رہنے اور کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور کرنل محبوب احمد سے کہتے ہیں کہ اس عورت کا خیال رکھا جائے اور جب ہم اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کر لیں گے یعنی جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو جائے گا تب اس ہندوستانی عورت کو اس کے پسند کی جگہ پر بسا دینا آباد کر دینا بات آئی اور گئی 1945 میں آزاد ہند فوج ڈس بینڈ ہو جاتی ہے نیتاجی سوحاس چندر بوس ہم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا ہے لیکن 15 اغسط 1947 کو ہمارا ملک بٹے کے ساتھ آزاد بھی ہوتا ہے جس کے بعد کرنل محبوب احمد نے ایک کام کیا ان کو اپنے نیتا کی وسیعت یاد تھی کہ انہوں نے ایک ذمہ داری دی ہے یعنی اس عورت کو ہندوستان بسانا جس کے بعد کرنل محبوب احمد ہندوستان سے واپس سنگاپور جاتے ہیں اور اس عورت کو ہندوستان لاتے ہیں اور اس کی پسند کی جگہ یعنی پنجاب میں اسے آباد کرتے ہیں اور 1950 تک وہ عورت حیات رہتی ہے یعنی زندہ رہتی ہے اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے ان ساری چیز کا ذکر کرنل محبوب احمد نے اپنی ڈائری میں کیا ہے تو وہ جو ڈائری ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دیکھا سکتا ہوں کرنل محبوب احمد آزاد ہند فوج کی کہانی سبحاس چندر بوس کی کہانی میری اپنی کہانی یہ خدا بخش لائبریری سے 1992 میں ان کے انتقال کے بعد یہ پبلش ہوا اور اس کا بھی حال میں اردو سے ہندی اور انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے انگریزی ترجمہ خود ہمارے دوست منیب بھائی نے کیا ہے اور ہندی میں بھی اس کا ترجمہ آ چکا ہے تو ہم لنک اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو دے دیں گے اگر جن لوگوں کو ہندی انگلیش میں پڑھنا ہے تو وہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور جن لوگوں کو اردو میں پڑھنا ہے وہ لوگ پٹنا کے خدا بخش لائبریری سے کنسلٹ کر سکتے ہیں وہاں یہ کتاب آپ کو مل جائے گی تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی کہ کرنل محبوب احمد کا کیا نیتا جی کے تین ڈیڈیکیشن تھا کہ ان کے نیتا نے ان کو حکم دیا تھا ان کے لیڈر نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب ہمارا بلک ہندوستان آزاد ہو جائے تو اس عورت کا جس نے ہمیں مدد کی ہے اسے تم واپس ہندوستان میں آباد کرو گے بساؤ گے اور اس چیز کا پاس رکھا کرنل محبوب نے اور انہوں نے اس عورت کو لاکے واپس ہندوستان میں بسایا تو ایک چھوٹی سی کہانی تھی جو ہم نے سوچا کہ آپ کے درمیان ہم شیئر کریں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کا کوئی سجیشن کوئی سلاح یا کسی طرح کی کوئی شکایت ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تب تک یہ لیے دے ہمیں اجازت بہت بہت شکریہ